السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کو ٹک ٹاک کے ساتھ کس طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں دوستو جب آپ ٹک ٹاک یوٹیوب چینل کو اپنے ٹک ٹاک کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے یہ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ مسئلہ آتا ہے تو میں آپ کو فل طریقہ بتاؤں گا آپ کس طرح اپنے ٹک ٹاک کو یوٹیوب چینل کو ٹک ٹاک کے ساتھ کس طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ والا مسئلہ آپ کے پاس آ جاتا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کس طرح اس مسئلہ کا نکالنا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے ٹک ٹاک میں آ جانے جیسے آپ ٹک ٹاک کے اپشن بھی آئیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کے ایک اپشن آ جائے گا اور یہاں پر ایک اپشن آئے گا آپ کو ریپورٹ ہیلپ ریپورٹ ریپورٹ پروبلم یہاں پر آپ نے کلک کر لینے یہ جو آپ اپشن دیکھ رہے ہو جب اس میں ہوگئے تو یہ سیکنڈ ٹائم لے گا یہاں پر آپ نے اپنے اپشن پر آ جانا ہے یہاں پر یہاں پر کلک کرنا آپ نے اور یہاں پر اس طرح کا آپ نے ایک یوٹیوب کو چھوٹا سا میل کر دینا ہے جس طرح سکرین شاٹ آپ نے اپنے ٹک ٹاک کو لے لینا ہے جیسے آپ کنیکٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ پروبلم ہاتی ہے تو آپ نے یہ ایک میل دینا ان کو اور ساتھ لکھ لینا ہے ناڈ کنیکٹ یوٹیوب اکاؤنٹ ہیلپ می تو آپ کے سامنے ایک گھنٹہ کے بعد اس طرح کے ایک میسج آ جائے گا تینکس فار ٹیکنگ ڈی ٹائم ٹو ریپورٹ ٹس پاگہنڈ سوری فار اینی تو اس طرح کے ایک میل آ جائے گا دوستو میرے پاس بھی اسی طرح ایسا ہوا تھا تو میں نے میل کیا تھا تو میرا ایک گھنٹے کے بعد میرا ٹک ٹاک کے ساتھ میرا یوٹیوب چینل جو تھا ٹک ٹاک کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا تھا یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میرا چینل کنیکٹ ہو گیا ہے تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے تو آپ کبھی مسئلہ حال ہو جائے گا تو ویڈیو اچھے لگے لائک کر دینا چینل پر پہلی دفعہ ہے تو سبسکرائب بھی کر لینا